ملک کے اندر بھی افغانستان کو لے کر ایک آلہ سطح اجلاس منقض ہوا جس میں کئی ممبروں کی طرف سے شرکت کی گئی اور وزیر خارجہ کی طرف سے پریزنٹیشن کی گئی کہ ملک کی پولیسی وزاویز افغان اور وزاویز طالبان کیا کچھ رہنے جا رہی ہے سرکار نے اپنا موقف پیش کیا ہے حضر اختلاف کے سوالوں کا جواب دیا اور وزیر خارجہ کے طرف سے ثابت کیا گیا کہ ملک کے سرکار ابھی تک ویٹ اینڈ ووچ موڈ میں ہیں چونکہ افغانستان کے اندر طالبان کا جو رویہ ہوگا کیا روک ہوگا فردر کیسے کام کیا جائے گا اور آگے کا لائمال ان کی طرف سے تیہ کیا جائے گا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ دیگر مالک کی طرح بھارت بھی فیصلہ لے سکتا ہے لیکن کل جماعتی اجلاس میں جہاں پر حضر اختلاف میں سوال پوچھے تو جواب میں سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اولین درجی ان کی ہے ویٹ اینڈ ووچ موڈ کے ساتھ کہ شہریوں کی بحفاظت واپس بھی ہو سکتے اور اس کے لئے سرکار کمیٹیڈ ہے سرکار نے کچھ آدہ دو شمار پیش کی ہے پندرہ اگر سے بادر تک وزارت خارجہ کے آدہ دو شمار کے مطابق آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کو وطن واپس لائے جا چکا ہے جن میں گزشتہ روز کے ایک سو اسی بھی شامل ہے جن میں ہندوستانی اور افغان شہری بھی شامل تھے کل ملا کر آٹھ سو پلس شہری آئے ہیں لیکن آج کے وقت میں بھی مزید جو شہری کابل سمیت متدد علاقوں میں فسے ہیں ان سبھی کو ترجیحات میں وہ انتظامیہ کے سرکار کے شامل ہیں جن کو سب سے پہلے واپس لائے جائے گا دوسری بڑی بات سرکار کے سامنے کچھ تجاویز بھی رکھی گئی تھی ان پر بھی گوھر کیا جائے گا یقین دہانی سرکار کی طرف سے بلخصوص وزارت خارجہ کی طرف سے کرائی گئی ہے چونکہ وزرعظم کی ہدایت پر اجلاس پلائے گیا تھا اور اتفاق کہیں نہ کہیں حضب اختلاف نے ظاہر کیا ہے کہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے اور پھلال سرکار جب حتمی فیصلہ لے گی تو اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار بھی حضب اختلاف یعنی کل ملا کر کل سرکار نے جو اعداد شمار سامنے رکھے ان کے مطابق پانسو ستر کے آس پاس لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے ابھی تک ان میں ایک سو پچتر لوگ جو ہیں وہ ایم بیسی کے لوگ ہیں اور دو سو سٹھ سے زیادہ لوگ بھارتی وہاں پر تھے جنہیں ابھی تک واپس لائے گیا ہے ایک سو بارہ افغان نیشنز جو ہندو اور سکھ ہیں انہیں واپس لائے گیا اور پندرہ غیر ملکی یعنی بھارت کے باہر کے جو لوگ تھے لیکن اب بھارت کے تیارے کے ذریعے سے انہیں لائے گیا یہ بات بھی جو ہے وہ کل ہی ساف کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپریشن جو ہے وہ لگاتا جاری رہے گا لیکن بھارت کا جو موقف افغانستان کے لیے ہے اور طالبان کے لیے اس کے لیے وہ انتظار کریں گے اور انتظار کرنے کے ساتھ نظر جمائیں گے کہ آنے والے دنوں میں طالبان وہاں پر کیا کچھ کرتا ہے